آپ کو دیکھیں چینل ون اور میں ہوں آپ کے ساتھ مدرسل جس طرح کے سے بہت بڑا دفت سمجھا نکل کر سامنے آیا ہے کہ جمہو کشمیر میں اگر جو آتنکی حملے لگتار جو جاری ہو رہے ہیں آج جو ہمارے پانچ جوان کے شہید ہوئے ہیں اور جوری کے اگر ہم بات کریں گے جس طرح جوری میں جو آج اٹیک سرچ کے دوکان میں کچھ آرمی جوانوں پر جو گولی بارود فائرنگ ہوتی اس سمیں جو ہے جوابی کاروائی میں جب ہمارے پانچ جوان شہید ہو چکے بہت بڑی خبر ہے یہ حالانکہ یہ امید لگائی جاری تھی کہ لگ بک کچھ سمیں پہلے جو دو جوان شہید ہوئے تھے لگ بک تین سے چار جوان جو ہے جکمی تھے لیکن اب جو خبر ہے بہت بڑی خبر ہے اس میں جو ہے پانچ جوان شہید بتائے جارے ہیں اور لگتار ہر جگہ ناکہ چیکنگ جو ہے لگتار جاری ہے ہم جلہ ریاسی سے یہ آپ کو خاص سیپورٹ دکھا رہے ہیں رجوری کی اور لاکھ لوگ میرے سے لگتار پیشے دیکھ رہے ہیں کسی طریقے سے جو ہے گاڑیوں کی جو ہے چیکنگ جو ہے لگتار برموت دیکھے سے ہو رہے ہیں کہ کہیں جو ہے آتنکی اس سمیں نکل کر کسی اور ڈسٹک میں جو ہے انٹری کرنے کی کوششنا کریں کیونکہ دسٹک ریاسی جو لگتا ہے علاقہ دسٹک ریاسی بھی پائے جاتا ہے اور وہاں پر جو ہے کچھ ہی سکی کی جو ہے حرکتوں سے لگتار جو پولیس ہے الٹ رہنی ہے تو کافی سارے اپ ڈیٹ ہیں اس میں اگر ہم جوری کی ہم بات کریں کہ لگ بک تین تاریخ کو آج پانچ تاریخ ہے لگ بک تین تاریخ کو یہ اپ ڈیٹ تھا کہ سرچوپریشن جو جاری کیا گیا تھا یہ انمال لگایا جار تھا کہ کہیں نہ کہیں جو ہے آتنکی چھپی ہونے کی سامنے جو ہے سوچنا ملی تھی تین مائی کو جب یہ سرچوپریشن لگاتار جاری تھا تو آج جا کر جو ہے آرمی جوانوں پر فائرنگ ہوئی ہے جس میں جوابی کارویٹ بارے جو ہے پانچ جوان ہیں شاہی جو ہے بہت بڑا دکھت سمجھار ہے اور میں آپ کو یہ شورٹ بتانا چاہو گا اس لئے کے سی جمبو کشمیر پولیس جو ہے اپنا کہاں کو اور گاڑیوں کی جو ہے لگاتار جو ہے چیکنگ کر رہی ہے تو لگاتار ہر جگہ ڈسٹک ریاستی کا جو ایریا ہے یہ ریاستی کا جو ایریا ہے رجوری پنچ کے ساتھ لگتا ہے علاقہ ہے بورڈر کا ایریا ہے اور یہاں پر ہر جگہ گاڑیوں کی جو ہے دیکھ رہے میں چیکنگ کی جاتی ہے کہ کہیں جو ہے ایسا کچھ جو ہے دیکھنے کو نہ ملے اگر ہم جوانوں کی بات کریں گے جو جوان شہی نے اس میں آروند کمار ہے جو کی سولہ پالنپور کے رہنے والے ہیں اس کے بعد پرمود نیگی ہے جو کی ہمارچل سرمور جو ڈسٹک پڑھتا ہے ہمارچل پردیش کے رہنے والے ہیں نیلم سنگھ چپ ہے جو کی ہمارے اکنور سے رہنے والے ہیں اور بھی دو جوان ہیں لگ بگ پانچ جوان جو اس میں شہید ہوں ہیں تو بہت بڑا دکھت سمچار ہے حالانکہ یہ نمال لگایا چاہیے یہ وہی ٹیریسٹ ہیں جنہوں نے کچھ دن پہلے جو ہے پنچ میں جو ہماری آرمی کی گاڑی تھی اس پر جو حملہ کی عدد ہے جس میں آر لیڈی ہمارے کچھ دن پہلے جو ہے پانچ جوان شہید ہوئے تھے آج پھر سے جو ہے بہت بڑا حملہ ہوا ہے پانچ جوان شہید اس طرح جو پرشن جاری ہے لگاتار جوابی کاروائی بھی دی جائے لیکن سمسیا یہ بن رہے ہے کہ بہت بڑا جنگل ہے یہ کنڈی کا علاقہ ہے رجوری میں کنڈی کا علاقہ وہاں آنا جاتا ہے جہاں پر سب سے زیادہ جنگل پایا جاتا ہے تو کافی ساری پریشانیاں بھی آنے لیکن ڈرون کے مادیم سے ہیلیکپٹر کے مادیم سے لگاتار جو ہے جمہو کشمیر پولیس اور آرمی کے جوان مل کر جو ہے اس کو نستو نابود کرنے کی جو پوری کوشش میں لگے ہیں تو امید جتائی جاتی ہے کہ جلد جو ہے ہم اب تک بڑی خبر پہنچانے کی جو ہے کوشش کریں گے دنیواد دیکھ رہے ہیں چینل بھر جائیں